کرونا کی چوتھی لہر خطرناک اور تیزی سے پھیل رہی ہے بڑے شہروں میں پابندیوں میں اضافہ کیا جا سکتا ہے اسد عمر نے متنبے کر دیا وفاقی وزیر کہتے ہیں انصداد کرونا کی حوالے سے تمام فیصلے ایک مرکز سے ہونے چاہیے آج صوبوں سے مشاورت کے بعد کل وزیر آزم کو سفارشات پیش کریں گے نسی او سی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ٹارگیڈٹ طریقے سے بندش لگاتے ہیں تاکہ عوام متاثر نہ ہوں سسٹم تباہ کرنے میں دیر نہیں لگتی بنانے میں وقت تکتا ہے دو خاندانوں نے پیسے لوٹنے کے لیے ادارے کو کمدور کیا کرپشن کرنے والے این آر او مانگ رہے ہیں دیل کا کہہ رہے ہیں وزیر آزم عمران خان کی عوام سے براہرہ آسکف تگو سوال کیا آزاد کشمیر میں الیکشن کمیشن نون لیگ کی مرضی کا تھا دھاندلی کیسے ہو گئی مزید بولے شکر ہے کرونا میں ملک کی معیشت اوپر جا رہی ہے لوگ ڈاؤن لگانا ہے تو مزدور تپے کی طرف دیکھیں سندھ حکومت سے کہیں گے لوگ ڈاؤن کے باعث لوگ بھوکے مریں گے آخری دو سالوں میں سپورٹس پر پورا زور لگانے کا بھی عظم نور مقدم کیس کی خود نگرانی کر رہا ہوں لوگ کہتے ہیں قاتل مضبوط ہے بچ نکلے گا میں کہوں گا ملزم بچ نہیں سکتا وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں افغان سفید کی بیٹی کے کیس کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میری بیٹی ہو وزیر آزم عزاد کشمیر کا فیصلہ عمران خان کریں گے بیریسٹر سلطان محمود نہایت قابل احترام ہیں ان سے کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا سردار تنویر علیہ السلام کی پارلیمانی پارٹی اجلاس کے بعد گفتگو سلطان محمود چودری بولے صدر عزاد کشمیر کے حوارے سے کوئی آفر نہیں ہوئی وزیر آزم کا فیصلہ عمران خان کا اختیار ہے خواہش ہے عزاد کشمیر میں حکومت سازی کا عمل جلد مکمل ہو بھارت کشمیر دشمنی میں اندھا ہو گیا کشمیر لیگ کھیلنے والوں کو بھارت میں کھیلنے کی اجازت نہیں بی سی سی آئی کا کہنا ہے کشمیر پریمین لیگ میں کام کرنے والوں کو بھارت میں کام نہیں ملے گا دنیا بھر کے بورٹس کو آگاہ کر دیا خیبر آباد اور گردنواہ میں موسلا دھار وارش ندی نالوں میں تغیانی نشیدی علاقے ڈوب گئے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا شہرہ ایریشن پر ٹرافک موتل ملک میں بارش کا نیا سپل آج داخل ہوگا پنجاب، خیبر پختونخواہ، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں تیز بارش کی پیش گوئی سلسلہ کل تک جاری رہے گا اور ملک بھر میں آزادی کا جشن شایان اشان طریقے سے منانے کی تیاریاں اہل وطن اس سال بھی منائیں گے بھرپور آزادی کا جشن بول کے سنگ لگائیں نعرہ زندہ بار پاکستان کا اور سکرین پر دیئے گئے نمبر پر ہمیں اپنی ویڈیو پیغام ارسال کریں اور بول کے سنگ آزادی کے اس جشن میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں